بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج چودہ جرائی جمعیرات کے روز اور آنے والے مزید تین سے چار روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا ملک میں جاری شدید مونسون بارشوں آدھیوں اور خلیج بنگال سے آنے والے لمبے توفانی سلسلوں کی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے باقع برہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج بھی بارشوں کا سلسلہ پنجاب کے بارائی وستی اور جنوبی علاقوں شمالی اور ساحلی بلوچستان کراچی سمیں صبح سندھ کے بیچتر علاقوں کشمیر گلگت بلتستان اور خیبر پختونکہ کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سبب بنے گا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں 140 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ آج صبح پنجاب کے بیچتر علاقوں میں گرہ چمک اور تیزہ واؤں کے ساتھ بارش کا مزید امکان البتہ راولپنڈی مری منڈی باؤدین سیالکوڈ نارووال گجرانوالا گجراز فیصلہ باز سرکودہ ڈوین جھنگ اور لاہور میں موسلہ داہر بارش کی توقع ہے تاہم ویورز آج دوپہر کے بعد شام اور رات کے اوقات میں پنجاب کے جنوبی علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان اس دوران صبح سندھ کے بیچتر علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیزہ واؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی سویں صبح سندھ مٹھی بدین تھٹھا تھرپارکر عمر کوٹ میر پرخاس سکھر لڑکانہ جکباباد دادو مورو نشہر و فیروز اور صبح سندھ کے بیچتر علاقوں میں بارش کی توقع ملوچستان کا ذکر جہاں بیچتر علاقوں میں مطلع عبر آلود رہنے تیز ہمائے چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان سبی خوزدار کلات لسپیلہ یوب بارخان مکران تربت آوران پنچگور اور گوادر میں تیزہ واؤں اور گرہ چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کی توقع ہے صبح خیبر فختونخہ کے بیچتر علاقوں میں مطلع عبر آلود رہنے اور تیزہ واؤں کے ساتھ بارش کا امکان کوہستان بونیر مردان پشاور قرم اور نشہرہ سمیتھ حریب اور مانسہرہ بیٹ آباد میں موسلا دھار بارش کی توقع ہے گلگت بلتستان اسلام آباد اور کشمیر میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ چاریائے گا حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ